بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دلائل مکمل ہونے کے بعد سرکاری وکیل کی طرف سے وہ فوٹج جو ہے وہ ان کا دعویٰ تھا کہ بڑی خطرناک فوٹج ہے حالانکہ یہ فوٹج پہلے دن سے وائرل تھی وہ دکھائی گئی عدالت کو جس کے بعد عدالت نے پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کی عوض جناب محسن جمیل بیگ کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے امید ہے کہ وہ شام تک جیل سے رہا ہو جائیں گے اور وہ سیدھے اپنے گھر آئیں گے اور اپنے کارکنوں سے بھی ان کی ملاقاتیں تیہا ہیں کیونکہ چھپیس دن کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی ہے اور چھپیس دن نیشل پریس کلب کے صدر اور صافیوں کے لیڈر جناب عفضل بارڈ صاحب انور رضا صاحب صدیق صاحب 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 نے چھپیس دن تک مسلسل احتجاجی کیمپ جانی رکھا ہو تارک ورک جناب جو آرائیو جو کہ سیکٹری ہیں یہ سیرہ ان کے سر بھی ہے چونکہ اس کو مترک رکھنے میں اس کو جاری رکھنے میں ان کا بھی بڑا اہم کردار تھا تو ناظرین یہ خوشی کی خبر چھبیس دن کے بعد آئی ہے اور آج ہی صبح ایڈیشنل سیشن جج جناب زفر اقبال نے بھی اپنا فیصلہ جاری کیا جس میں جناب موصل جمیل بیک پہ پولیس کی نگرانی میں جن لوگوں نے تشدد کیا تھا فائیہ کے اہلکار جن میں بابر بخت قریشی آیاز آہ وادیگر شامل ہیں ان کے خلا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے چونکہ موصل جمیل بیک صاحب کی طرف سے اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ یہ سب کچھ یہ ساری سازش جو ہے آہ وفاقی وزیر مراد سعید کے کہنے پہ ہوئی لہٰذا اب جب مقدمہ درج ہوگا تو یقینی طور پر اس میں آہ وفاقی وزیر مراد سعید کا نام بھی شامل آئے گا اور ناظرین یہ زمانے جو ہوئی اس میں ایک اہم کردار جو ہے جو پہلے دن آہ ایڈیشن سیکشن جاج اسلام با جناب زفر اقبال نے جو فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موصل جمیل کے گھر پہ جو ریڈ کیا گیا وہ غیر قانونی ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا چونکہ وہاں پہ ریڈ کرنے کے لئے ضروری تھا کہ مقدمہ درج کیا جاتا اور پھر اس کے بعد ورانٹ گرفتاری لیے جاتے لیکن ایف آئی اے کا اہلکار جو ان کا جدہ تھا بغیر ایف آئی یہ سارا تنازہ پیدا ہوا اور بعد ازاں پھر پولیس کی شوٹی کے بعد پولیس کی یقین دھانی کے بعد ایس پی جو ہیں فیصل ان کی یقین دھانی کے بعد موصل جمیل بیک صاحب تھانہ مارگلہ پولیس کے ساتھ آگے تھے وہاں پہ ایف آئی اے کے اہلکاروں نے پولیس کی نگرانی پہ ان پہ تشدد کیا تھا جن سے ان کے ناک پہ چہرے پہ اور پسلیوں پہ ضربات آئی تھیں تو عدالت کے روبرو یہ درخواہ جو ہے وہ اسی روز دے دی گئی تھی تھانہ مارگلہ کو لیکن تھانہ مارگلہ کاروائی سے ایک گریزہ تھا لیکن آج عدالت نے اس سلسلے میں باعث ای کے تحت جو درخواہ دی گئی تھی اس کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے لیکن موصل جمیل بیک صاحب کی اس زمانت میں بنیادی کردار جو ادا کیا ہے وہ پہلے دن کا ایڈیشن سیشن جائج کا فیصلہ تھا جنہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ ایف آئی اے نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور غلط کیا ہے اور پھر اس کے بعد ایف آئی اے نے ایک اور غلطی کی کہ موصل جمیل بیک صاحب کے خلاف کراچی میں بھی مقدمہ درج کیا اگرچہ اس میں بھی سندھ ہائی کورڈ نے ان کی زمانت لے لیا اور وہاں پر بھی ایف آئی اے کی سرزنچ ہوئی ہے کہ ایک ہی روز دو مقدمات کیسے درج ہو سکتے ہیں ایف آئی اے کی بدنیتی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایف آئی اے نے یہ مقدمہ مراسید کی درخواست پر لاہور میں درج کیا اور لاہور میں یہ مقدمہ تقریباً نو بجے جس وقت درج ہوا اسی وقت یہاں پہ لاہور کی ٹیم پہنچی ہوئی تھی یعنی لاہور سے یہ ٹیم جو ہے موصل جمیل بیک صاحب کے گھر پہ چھاپا مارنے کے لیے رات کو ہی چل پڑی تھی اور ابھی مقدمہ درج نہیں ہوا تھا لیکن جب یہ پنڈورا بکس کھل گیا تو پھر انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا اپنی فیس سیون کے لیے لیکن اس سے مزید ان کا فیس جو ہے وہ کالا ہوا اور پھر پیکا آڈیننس کو جب عدالت میں چیلنج کیا گیا تو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جس سے جناب اترمین اللہ نے اپنے حکم میں یہ کہا تھا کہ اس آڈیننس کے تحت کسی کو کسی بھی صحافی کو گرفتار نہ کیا جائے اور آج اسلامباد ہائی کورٹ میں پیکا آڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سماعت بھی جاری تھی اور وہاں پہ بھی کافی جو ہے پیکا آڈیننس کے خلاف جو ہے وہ وکلا نے دلائل دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے ڈریکونین لا ہے تو آج ناظرین صافیوں کے لیے یہ بڑی زبردست خبریں ہیں کہ پیکا آڈیننس کے بھی جو ہے وہ دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ایڈیشن سیکشن جج کا آڈر بھی وہ جاری ہوا جس میں جناب محسن جمیل بیگ صاحب نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی تھی اب مقدمہ بھی یقینی طور پر درج ہوگا چونکہ عدالت کا آڈر ہے اور پھر ان صداد دہشت گردی کی عدالت کے جا جناب محمد علی وڑیچ نے محسن جمیل بیگ صاحب کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے تو انشاءاللہ والعزیز محسن جمیل بیگ صاحب چھبیس دن کے بعد اپنے اہل خانہ سے آ ملیں گے اپنے کارکنوں سے اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے آ ملیں گے تو چھبیس دن کی یہ جیل جو ہے یقینی طور پر ان کو جو ہے وہ ایک نیا محسن جمیل بیگ جو ہے وہ عوان کے سامنے آئے گا اور کارکنوں کے لیے بھی بڑی یہ خوشخبری کی بات ہے اور تمام نیشنل پریس کلاب کے کارکنوں کے لیے اور پھر اس کے علاوہ رائیو جی کے جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے رائیو جی کے جو ممبر ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی زبردست کارکنوں کے مطابق صحابیوں کی اس جدو جہد نے حاصل کیا اور محسن جمیل صاحب کی پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت جو ہے وہ یقینی ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر میں عدالت سے روکار جاری ہو جائے گی پھر وہ روکار جو ہے وہ اڑیالا جیل لجائی جائے گی توقع ہے کہ شام مغرب سے پہلے پہلے محسن جمیل بیک صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محسن جمیل بیک صاحب کی رہائی کا بندوست آج ہو رہا ہے ان کی ہتکڑیاں آج کھول دی جائیں گی اور دوسری طرف جو مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے وہ ایف آئی ہے کہ ان سرکاری اہلکاروں کے خلاف ہے جنہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا اور محسن جمیل بیک پر سرکاری چھتری کے نیچے تشدد کیا گیا یقینی طور پر یہ ہتکڑیاں اب ان کے ہاتھوں میں پہنائی جائیں گی آئین اور قانون کے مطابق تو یہ صافیوں کے ایک بڑی جیت ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ